اسرائیل شمال نیتنیاہو کے خلقے کے ایک سینئر عہددار کا کہنا ہے کہ فوجی کاروائی کے لیے کوئی تاریخ تیع نہیں کی گئی لیکن یہ مستقبل قریب میں تیع کی جائے گی چینل تھرٹین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ کل ہونے والی اسٹرڈجک بحث میں نیتنیاہو نے کہا کہ ہم ایک وسیع اور چدید مہم کی طرف بڑھ رہے ہیں شمالی مہات پر بحث کے لیے سیاسی اور سیکیورٹی وزارتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا چینل کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے اندازے بتاتے ہیں کہ شمال میں جنگ کو پھیلانے کے لیے غضم فوجی موجودگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے دوسری طرف اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں جنوبی لبنان میں گاڑی کو نشانہ بنانے والے ایک نئے اسرائیلی حملے بھی موٹر سائیکل پر سوار ایک ڈرون نے زیلہ سیدہ کے آلاقے میں چھاپا مارا الارابی کے نمائندے کے مطابق ایمبولنس کی ٹیم اس مقام کی طرف روانہ ہوئیں یہ پہلا موقع تھا جب الصل فنگ کو نشانہ بنایا گیا اسی تناظر میں اسرائیلی تیاروں نے مغربی سیکٹر میں واقعہ قصب شہین کو نشانہ بنایا جنگی تیاروں نے فاطمہ گیٹ کے قریب قصب کفر کلاہ کو بھی نشانہ بنایا ان حملوں کے جواب میں ہفتے کو حزباللہ نے شمالی اسرائیل کے آلاقے بلائی الجلیل کی طرف چار راکٹ دا گئے جن سے صفد میں اسرائیلی فوج کے شمالی آلاقے کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی اور اسرائیلی فوج نے جوابی کاروائے میں حزباللہ کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نہیں ہمارے لیے روس کا سب سے خطرناک ادھادی شمالی کوریا ہے یوکرین نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا ایران پر روس کے ساتھ آون اور اس کے کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلیسٹک مزائل فراہم کرنے کی مضمت اور الزامات کے بعد یوکرین نے اپنے تیروں کا رخ شمالی کوریا کی طرف موڑ لیا اب تک روز یوکرینی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کیف کے لیے ماسکو کا سب سے خطرناک ادھادی ہے کیونکہ وہ توپ خانے کے گولوں کی بھاری کھیپ جو روس کو یوکرین میں محاذ پر استعمال کے لیے بھیجتا ہے انہوں نے کیف میں یارٹا یورپی اسٹرڈجی کانفرس میں کہا کہ روس کے تمام اتحادیوں میں یوکرین کا سب سے بڑا مسئلہ شمالی کوریا ہے کیونکہ اس کے فراہم کردہ فوجی ساز و سمان کی مقدار لڑائی کی شدت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے روسی خبرسائی جنسی کی اطلاعات کے مطابق روسی سلامتی کونسل کے سیکٹری سرگئی شویگو نے جمعہ کو پیانگ یانگ کے دورے کے دوران شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان سے باتچیت کی یہ دورہ یوکرین کی جنگ کے ایک نازک وقت پر ہو رہا ہے جب امریکہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے روس کو گولہ بارود اور بیلسٹک مزائل فراہم کیے ہیں جبکہ امریکہ اور اس کے ادھادی کیف کو روس کے اندر گہرائی میں زمین پر حملہ کرنے کے لیے مغربی ممالک کی طرف سے فراہم کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائلوں کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کے بارے میں فیصلہ کرنے پر غور کر رہے ہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی کا بھی روس کے خلاف یوکرین کو جرمن مزائلوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار جرمن چانسلر اولف شولوز نے واضح کر دیا ہے کہ وہ روس کے خلاف یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائل حملوں کی اجازت دینے کی مخالفت جاری رکھیں گے جرمن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چانسلر شولوز کا کہنا تھا کہ وہ ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں جو جرمنی نے یوکرین کو فراہم کیے ہیں چانسلر نے کہا کہ دیگر ممالک یوکرین کو اجازت دیں بھی تو اس صورت میں بھی وہ اپنے موقع پر قائم رہیں گے کیونکہ یہ مشکلات کا باعث بنے گا امریکہ سمیت مغربی ممالک میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ آیا یوکرین کو روس کے خلاف طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائل استعمال کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے وزیراعظم کیر اسٹارمر کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ہوئی ملاقات میں بھی اس معاملے پر غور کا امکان تھا تہم بعد میں اس بارے میں وضاحت نہیں کی گئی دوسری جانب روس کے صدر ولادی میرپیوٹر نے خبردار کیا تھا کہ اگر نیٹو نے ایسا کیا تو اس کا مطلب جنگ میں براہ راست شرکت کرنا تصور ہوگا اور پھر نیٹو نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہے اس سے قبل وائٹ ہاؤس نے واضح کر دیا تھا کہ یوگرین پر اس بات کی پابندی برقرار ہے کہ وہ روس کے اندرونی علاقوں تک مار کرنے کی صلاحیت کے حامل امریکی مضائلوں سے حملہ نہ کرے امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اس معاملے پر امریکی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ اس میں فی الحال تبدیلی کی توقع رکھتے ہیں امریکی وضاحت پر روس کے صدارتی ترجمان نے اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ نیٹائج سے خبردار رہنے سے متعلق صدر پیوٹن کا پیغام متعلقہ پتے پر پہنچ گیا ہے روسی ترجمان دھمتری پیسکوف نے کہا کہ صدر پیوٹن نے جس بات سے ایک روز پہلے خبردار کیا تھا وہ بہت اہم ہے بات بلکل واضح ہے اور اسے دوسری بار پڑھنے کی ضرورت نہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل میں یہ رغمانیوں کی رہائی اور غزہ جنگ بندی کے لیے وزیراعظم نیتنیاہو کی حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا گیا غر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے طرح حکومت تلائیوی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نیتنیاہو کی حکومت کے خلاف ریلی نکالی حکومت مخالف ریلی میں مظاہرین نے غازہ سے یہ رغمانیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جبکہ اس دوران مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈ بھی اٹھا رکھے تھے اور مظاہرین نے حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس نے مظاہرین کو منشر کرنے کی کوشش کی تاہم اس دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے بھی دیکھنے میں آئیں جس کے نتیجے میں پندرہ مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا واضح رہے سات اکتوبر کو حماس نے اسرائیلی شہریوں کو جرغمالی بنایا تھا جس کے بعد سے اسرائیل نے فلسطینیوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا نے افضودہ یورینیم پیدا کرنے والی خفیہ تنصیب کی نایاب تصویر جاری کر دی کیسی این ایک کی رپورٹ کے مطابق سربراہ شمالی کوریا کم جونگ ان نے یورینیم کی افضودگی کی تنصیب کے کنٹرول روم اور ایک تعمیراتی مقام کا دورہ کیا جس کا مقصد جہری ہتھیاروں کی تیاری کی صلاحیت میں اضافہ کرنا تھا سرکاری خبرصہ ادارے کی جانب سے جمعے کے روز جاری کی جانے والی اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سانجدان صدر کم کو سر میں رنگ کی لمبی ٹیوبوں کی کتاروں کے درمیان رہداری میں بریفنگ دے رہے ہیں تاہم یہ بات واضح نہیں کی کہ یہ دورہ کب اور کہاں کیا گیا تصویر میں تقریباً ایک ہزار سینٹری فیوجز دکھائے گئے سیورک آسن انسٹیٹوٹ فار پولیسی اسٹیڈیز کے سیکیورٹی مہارین کے مطابق اگر پورے سال کام کیا جائے تو وہ بیس سے پچیس کلو گرام انتہائی افضودہ یورینیم تیار کر سکتے ہیں جو ایک نیوکلر بم بنانے کے لیے کافی ہے خبر کے اکلے حصہ میں بات کرتے ہیں ایران نے ملکی سطح پر تیار ریسرٹ سیٹلائٹ چمران ون کامیابی سے مدار میں بھیج دیا ایرانی ساختہ راکٹ کے ذریعے ساٹھ کلو گرام وزنی چمران ون سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا گیا سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا مقصد بلندی پر آرڈ ویئر اور سارٹ ویئر سسٹم کی ٹیسٹنگ کرنا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق خلا میں بھیجے گئے سیٹلائٹ سے سیگنلز مصول ہونا شروع ہو گئے سیٹلائٹ چمران ون اس وقت زمین سے پانچ سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے ایران نے روان برس جنوری میں بھی تین سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا تھے امریکہ ایران کی سیٹلائٹ لانچنگ کو ایک باہم مصیدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دے چکا ہے امریکہ اور مغربی ممالکوں خدشہ ہے کہ سیٹلائٹ پروگرام سے ایران بیلسٹک مزائل ٹیکنولوجی کو بہتر بنا رہا ہے ایرانی وزرہ خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے چمران ون ریسرٹ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر منطقی اور غیر معقول پابندیاں لگانے والے ممالکوں ایک بار پھر ان کے غیر سنجیدہ اقدامات کا واضح جواب ملے ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران ایک منطقی طاقتور اور تعمیری ملک ہے پابندی لگانے والے ممالک کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے رویے ہوئے بیانات کو معقول بنائیں خبر کے خلیے اور آخری حصے میں بانت کرتے ہیں گوادر پورٹ تک رسائی کے لیے ترکمانستان کا پاکستان کے ساتھ جلد معاہدے کا امکان ترکمانستان چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت گوادر بندرگاست تک رسائی حاصل کرنے والا پہلا وستی ایشیای ملک بننے جا رہا ہے جبکہ ان قریب ترکمانستان اور پاکستان اسی سلسلے میں ایک معاہدے پر دستخط بھی کرنے والے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری پاکستانی میشت میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے جس کے تحت ترکمانستان اور گوادر پورٹ کی شراکت داری ہونے جا رہی ہے جس کے بعد ترکمانستان گوادر پورٹ تک رسائی حاصل کر سکے گا پاکستان اور ترکمانستان پہلے ہی مختلف مشترکہ منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جن میں تاپی پائپ لائن، ریلوے ٹریک اور فائبر کنیکٹیویٹی شامل ہیں تاکہ دو خطوں یعنی جنوبی اور وسطی ایشیا کو ملایا جا سکے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بارے